سیکیورٹی کے معاملات دلی کے اندر ڈسکس ہو رہے تھے تو ڈرونز کے حوالے سے آپ کو بتائیں چونکہ انتہائی تشویشناک صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اور ایک بڑا چیلنج دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر بھی ڈرون حملے ایک بڑا خطرہ کرا دیا جا رہا ہے لیٹنٹ جنرل کی طرف سے ایک اور بیان سامنے آئے لیٹنٹ جنرل ریٹائر صبرتہ سہا ان کی طرف سے خصوصی انٹرویو کے دوران اس بات کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ آج کے وقت میں بھی ہمیں انٹری ڈرون سسٹم کو مزید مستحقم اور پال بنانے کی ضرورت ہے چونکہ راڈار اور آٹو الیکٹرونکس کا ایک ساتھ کاروائی کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اس طرح کے حملوں سے وزید بچا جا سکے اور اتنا ہی نہیں درون حملے آج کی وقت میں سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے جہاں ان کی طرف سے بڑا چیلنج کرا دیا گیا وہیں مستقبل میں اس طرح کی مزید کاروائیاں ہو سکتی ہیں جنرل صبرتہ کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے جہاں درون کو لے کر سابق فوجی سرپراست کی طرف سے بیان سامنے آیا وہیں پر اس وقت کی جو ایک اور خبر آ رہی ہے کہ کالو چک اور کنجوانی ملٹری ائر بیس کے پاس صبح چار بچ کر چالیس منٹ سے پانچ بجے تک ایک بار پھر درون کو دیکھا گیا ہے ذرا سے ہمارے پاس ایک خبر ہے پولیس ذرا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر درون کی موجودگی کو دیکھا گیا ہے کالو چک اور کنجوانی ملٹری سٹیشن کے پاس چار بچ کر چالیس منٹ سے پانچ بجے تک اور اس کے بعد پورے علاقے کو ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے جمہو کی صورت علم بتا رہی ہے پتھان کورٹ سے لے کر پنجاب اور پنجاب سے لے کر چندیگر چندیگر سے لے کر جمہو کشمیر سرحد جو ہے اور ملٹری اسٹیبڈشمنٹ جو وہ ہائی الیٹ پر ہے کیوں ایک طرف سے یہ درون کا جو معاملہ یہ پہلی بار ملک کے اندر ہوا اس کے ساتھ ساتھ کل آئی جی پی کشمیر نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ درون حملہ نیا خطرہ بن کر ابر رہا ہے شہر میں درون ضبط کیا گیا ہے یعنی سری نگر کے اندر بھی درون ضبط کیا گیا ایف آیا درج کی گئی تحقیقات شروع کی گئی اب یہ درون کہاں پر تھا یہ جو ہمارے پاس جو اتدائی خبر آ رہی ہے کہ جیل کے اوپر درون کی پرواز ہوئی درون نے پرواز کی اور اس کے بعد کیس کو بازاتا طور پر درج کیا گیا اور یہ معاملہ اب انتہائی سنگیم بن رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے خریدے ہیں آن لائن آف لائن لاکے اپنے پاس رکھ دیئے ہیں اور شوکیا طور پر بھی کچھ لوگوں کے پاس ہے لیکن اب یہ لائن آرڈر کا معاملہ بن رہا ہے اور آئی جی پی کشمیر کے ویجے کمار نے کہا کہ جمہو میں پہدر پہ درون حملوں کے بعد وادی میں اہم تنصیبات پر سیکیورٹی بڑا دی گئی ہے ویجے کمار کے مطابق جمہو کشمیر میں تین ڈرون حملے ایک نیا خطرہ بن کر ابر رہا ہے اور اس کا توڑ کرنے کے لیے سلامتی صورتحال میں اضافہ کیا گیا ہے اور سرین اگر سمیت ملک بر کے اندر جو حفاظتی انتظامات سکت کرنے تھے وہ کیا گیا ہے تو یہ صورتحال ایک طرف سے صورتحال کا بیان ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوگا بس صورتحال خراب ہو سکتی ہے وہیں پر خبر یہ کہ دوبارہ آئیز ڈرون دیکھا گیا ہے جمہو کے اندر اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت ہائی الیٹ کے بیچ قومی تحقیقاتی ایجنسی جو ہے وہ انڈین ائر فورس سٹیشن جمہو کے اندر موجود ہے پچھلے کئی دنوں سے اور وہاں پر مزید تحقیقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے بلکل ڈرونز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے چونکہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور اس وقت کی اگر بات کریں تو تازہ ترین تفصیلات یہ ہیں کہ نہ صرف اضافی ٹکڑیاں الگرگ علاقوں کے اندر وانہ کی جاری ہیں بلکہ جو سیکیورٹی گریڈ نیشنل ہائی ویز پر تھا اس کو بھی بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہیں تاکہ اس طرح کی سرگرمیوں پر بہت قریبی نظر رکھی جا سکے